اس فلم کے ریلیز ہونے کی بات ہے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچتی ہے اور ان کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے اگر اصل میں حق کہ اللہ کے تلام کی جس جس نے بے حرمتی کی اس نے اپنا بیڑا غرق کیا مسلمانوں کی سماجی برائی جو ہے اس کو لے کر اعتراض کر کے اسلام کی برائی بنانا یہ ایک جو یہ فلم دیکھ رہے ہیں غیر مسلم ان کو میرا پیغام ہے غیر مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو میرا پیغام ہے تو یہ ساری کوششیں اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سب سیاسی سادشیں ہیں جس دل میں ایمان ہوتا اس میں خوف نہیں ہوتا اور دل میں خوف ہوتا ہے وہ اس میں ایمان نہیں ہوتا فلسطینی ہر میدان میں جیت گئے وہ جنگ کے میدان میں بھی جیت گئے اخلاقی گراؤنڈ میں بھی جیت گیا اور مذہب کے گراؤنڈ میں بھی جیت گیا انہوں نے مذہباً گوٹ مانگنے آیا جاتے ہیں لیکن مسلمانوں میں بات آتی ہے تو کوئی آگے آنے کو تیار نہیں ہے سب خاموش بیٹھے تماشا ہی دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ آج موجود ہے اکرائے انٹرنیشنل کومنسلائنس کی روی روہ ڈائریکٹر موطرمہ عزمانائش صاحبہ سب جانتے ہیں کہ ایک خیلم آری ہمارے بارا اور یہ فلم جس طرح سے واہیات باتی کی گئی ہے مسلمانوں خلاف اسلام خلاف بیوہمتی کی گئی بیوہمتی کی گئی ہے اسی سجنے میں کیونکہ عزمانائش صاحبہ اسلامی سکولر بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بارا آنکوبر کی فلم آ رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار توزار کے بعد سے لگاتار اس طرح کی فلمیں بنائی جا رہی ہے بہت ساری فلمیں آئی ہیں لگاتار آتی جا رہی ہے اب ایک اور حملہ اسلام پر و مسلمانوں پر کیا گیا اس فلم کے ذریعے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر و کیا ریشن آپ کا یہ انتہائی مضموم کوشش ہے اور مجھے بڑا افسوس اس بات پر ہے کہ ہندوستان جس میں تقریباً ایک ہزار سال سے مسلمان اور دوسری قومیں ایک ساتھ رہتے آئی ہیں مسلمانوں کو نہ اسلام کو انہوں نے نہیں سمجھا سمجھنا چاہا نہیں یہ چیز دوسرے ممالک میں بلکل نہیں ہے دوسرے ممالک میں جہاں اسلام پر اتراز اگر ہوتا ہے کوئی ایک شخص اتراز کرتا ہے تو پچاسوں لوگ اسے پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو اور اچھی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ حقیقت پا جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے خیالات بدل جاتے ہیں اور اسی طرح اسلام دنیا کا سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب ہے جس میں ہمیں افسوس ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں یہ ایک آؤٹڈیٹڈ اپروچ ہے اس زمانے کے لحاظ سے کیونکہ یہ ساری کوششیں یورپ میں کر کے لوگ دیکھ چکے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام مقبول ہوا جہاں تک اس فلم کے ریلیز ہونے کی بات ہے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچتی ہے اور ان کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے اگر اصل میں حقیقتاً لو قرآن کو سمجھنا چاہیں تو قرآن کو صرف اول تو یہ آسان بات نہیں ہے قرآن کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے قرآن کے ساتھ حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے شان نزول معلوم ہوتا ہے تو صرف الفاظ پر جانا یہ صرف کہنا چاہیے کہ اعتراض کرنے کا اور اسلام فوبیا کی علامت ہے کہ اعتراض برائے اعتراض کرنا ہے اس میں کسی کو کوئی مضبط اس کی فکر نہیں کرنی ہے نہ اس سلسلے میں کوئی عورتوں سے مطالق کے عورتوں کو کوئی کہہ چاہیے کہ کوئی فائدہ پہنچانا ہے وہ بھی مقصد نہیں ہے ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے اس فلم کے پوسٹر میں ایک کٹ آؤٹ ہے ایک بینر ایک پلے کارڈ اس پر یہ دکھا ہوا ہے کہ یہ یہاں پر میرے سامنے ہیں تمہاری عورت تمہاری کھیتی ہے اور اس کو قرآن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فلم کے اندر جو ہے ایک مولوی جو ہے وہ بیان دے رہا ہے اور اس قرآن شریف کا اس آیت کا حوالہ دے رہا ہے تو اس آیت کو آپ کس طرح سے سمجھانا چاہیں گی ان لوگوں کو بھی جو اسلام دشمن ہیں اور مسلمان لوگوں بھی اور جو فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنے جانے والے ہیں کہ غلط فیمی پیدا کی جاری ہے تو آپ اس غلط فیمی کو کیسے دور کرنا چاہیں گے دیکھیں عربی زبان جو ہے اس میں ایک لفظ کے گیارہ گیارہ معنی نکلتے ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کون کس نیت سے اس کو پڑھنا چاہ رہا ہے یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا اور اللہ نے ہمارے لئے احکام بھی جاری کیے اور اللہ کے الفاظ ہیں تو وہ کبھی حاکمانہ ہوتے ہیں الفاظ کبھی ایک نصیت آموز ہوتے ہیں کبھی تنبیہ کے ہوتے ہیں کبھی انسان کی کمائیگی کا حساس ہوتا ہے کبھی اپنی ربوبیت کا حساس ہوتا ہے تو ہم کون ہیں یہ سب کہنے والے کہ کس طرح کے الفاظ ہیں یا کیا 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 اور دوسری چیز یہ کہ قرآن کریم میں ہی میں خود اگر کبھی یہ چاہوں تو شاید پورا دن نکل جائے کہ عورتوں کی جو حقوق ہیں عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں وہ اتنی بے شمار ہیں کہ ہم پورا دن لگ جائے گا انٹرویو دینے میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے تو وہ کیوں نہیں ان کے نظر سے گزرتی ہیں وہ کیوں نہیں کبھی کوٹ کرتے ہیں کہ پرپرٹی رائٹس کس کمیونٹی کے پاس تھی پرپرٹی رائٹس صرف اسلام میں تھی اور سترہ جگہ سے عورت کو پرپرٹی رائٹس دیے گئے ہیں سترہ جگہ سے کہ وہ اگر کسی کے باپ نہیں ہے تو بھائی کی پرپرٹی بھائی نہیں ہے تو چاچا کی ماما کی رشتوں پہ رشتے پھر اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے اس کے احکام ہیں ہر ہر چیز چھوٹی چھوٹی جو انسانی ایک خواہش ہو سکتی ہے انسان سوچ سکتا ہے خواب دیکھ سکتا ہے وہ اللہ نے مردوں پر حکم جاری کر دی ہیں کہ وہ عورتوں کو دو ان کو چاہیے کہ جو یہ فلم بنا رہے ہیں کہ کبھی قرآن کو اس نظر سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اس کے اندر یہ جو اتنی مضموم کوشش ہے تو یہ اپنی تباہی کو آواز دینے کی والی بات ہے کیونکہ اللہ کے کلام کی جس جس نے بے حرمتی کی اس نے اپنا بیڑا غرق کیا اور دنیا میں جہاں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام اللہ کے کلام کی بے عزتی کی اور اس کو نقصان پرچاننے کوشش کی اس کا بدلہ صرف اللہ نے لیا ہم کوئی نہیں ہیں لینے والے اور اللہ نے کبھی کبھی بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خود ایمان خبول کیا کیونکہ وہ اعتراض کی مد میں پڑھتے چلے گئے اور پھر اندازہ ہوا کہ قرآن کریم کیا دولت ہے تو میں چاہوں گی کہ جنہوں نے فلم بنائی ہے وہ اپنے آنکھوں پر سے تاسد کا پردہ ہٹا کے ایک بار مضبط فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کوشش ہے جی ہاں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اور قرآن شریف میں عورتوں کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ان کو بہت ساری جو ہے حقوق دیا گیا ہے ان حقوق پر ان فقرہ پرستوں کی یا ان فلم سازوں کی نظر نہیں ہے وہ خوبیاں بیان نہیں کر رہے ہیں یعنی ان خوبیوں میں بھی نقصانات نکال رہے ہیں ان کو خوبیوں کو بھی نقصانات جو ہے اس میں برائیاں پیدا کر رہے ہیں اب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی پوسٹر میں عورتوں کو جو ہے ان کے ہوتوں کو سلوہ بتایا ہے اور ان کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں کہ تو کیا اسلام میں عورتوں کو اتنا ان کا مزور سمجھا جا رہا ہے یا ان پر اس طرح ظلم ہو رہا ہے یا ان کو غلام بنا کے رکھا جا رہا ہے کہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں نہیں اس میں جو ہے نا دیکھئے ایک چیز ہے کہ ہم انسان ہیں اور دنیا کی ہر قوم کے اندر برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی برائی اسلام کی برائی نہ ہو نہ کہلائی جائے یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کو برا کہنے لگتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے میں خود مسلمانوں سے کہوں گی کہ مسلمان کوئی ایسا نا تاثر چھوڑیں دوسرے قوموں کے اوپر کہ اس سے اسلام بدنام ہو وہ عورتوں کی جو عزت اللہ نے دی ہے اس کو برقرار رکھیں کوشش کر کے صبر سے کام لیں عورت بدزبان ہو سکتی ہے عورت کے اندر دس برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن اگر مرد اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو وہ بھی اچھی اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں دونوں کے برابر احکام ہیں لیکن یہ ہے کہ سماجی برائی جو ہے مسلمانوں کی سماجی برائی جو ہے اس کو لے کر اعتراض کر کے اسلام کی برائی بنانا یہ ایک بے اقلی کی اور جاہلانہ حرکت ہے میں جاہلانہ ہی کہوں گی کیونکہ کوئی پڑھا لکھا آدمی قرآن جیسی کتاب کی بے عزتی نہیں کر سکتا یہ سب جاہل لوگ ہیں اصل میں ان کی دیماغ پر اسلامی فروبیہ بھارا ہوا ہے مقصد یہ ان کا بدنام کرنی یہ اسی مقصد سے بنایا بھی جا رہا ہے اور کئی نگے ہندو اور مسلمان کے بیج میں تفریح بھی پیدا کی جا رہی ہے اس ذریعے سے میں اگلے سوال پر یہی آنا چاہوں گا عزمہ باجی کہ اس فلم کے خلاف ہمیشہ فلموں کا بائیکارٹ ہوتا ہے اس کا ان کا فائدہ بھی ملتا ہے اس فلم کے خلاف مسلمانوں کو مسلم تنجیموں کو مسلم ذمہ داروں کو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو قوم کے رہنومہ بنے وے بیٹھے ہیں قوم کے لیڈران ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں ان کی آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں جبکہ اسلام کی خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے بولا جا رہا کیا جا رہا ہے کوئی بھی ایک لیڈر جو ووٹوں کے دعویزار بھی ہمارے ووٹ مانگنے آیا آتے ہیں لیکن مسلمانوں کے بات آتی ہے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں ہے سب خاموش بیٹھے تماشا ہی ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا اور کیا ایکشن ہونا چاہیے ان حضرات کا جا جائے اس سے زیادہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے تمبی کی جائے ہر طرح سے کوشش کی جائے روکنے کی لیکن اگر اتنے بےعمل ہو جائے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ ہم غلط کو غلط بھی نہ کہہ سکیں تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں اپنا دفاع کر رہے ہیں دنیا نے اس کو تسلیم کیا پوری دنیا نے وہ نہیں جانتے تھے کہ فلسطینی کیسے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی ایکلپس جس طرح سے انہوں نے بھیجی آج بینگلور کا بینگلور کے ایک شخص ہیں جو پولٹیکل انیلسٹ ہیں مجھے نام ان کا یاد شرما یاد ہے مجھے ان کا نام انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی ہر میدان میں جیت گئے وہ جنگ کے میدان میں بھی جیت گئے اخلاقی گراؤنڈ پہ بھی جیت گیا اور مذہب کے گراؤنڈ میں بھی جیت گیا انہوں نے مذہباً انصاف کی جنگ لڑی ہے معصوموں پہ نہیں حملے کی انہوں نے اسی طرح انہوں نے اخلاقی جنگ اس طرح لڑی ہے کہ جس میں جو ہوسٹش تھے ان کی زبانی وہ باتیں سامنے آئیں کہ انہوں نے ان کو کتنا سکون سے رکھا آرام سے رکھا تو جو اچھائیاں ہیں مسلمانوں کی ان کو مسلمانوں کو چاہیے ایک تو حمد سے کام لیں اپنے ایمانی جذبے کو بیدار کریں اور اس کا اظہار کریں کوئی بھی غیر مسلم بھی ہو وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ آپ ایمان والے ہونے کے بعد بزدل وہ یہی پسند کریں گے کہ آپ اگر ایمان والے ہیں تو جو ایمان کی خاصیت ہیں وہ توقع کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ کو جو حکم دیے گئے ہیں آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ آزاد اس طرح سے گھومنے لگیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو حکم کیا کیا دیے گئے ہیں تو جو مسلمان اپنے دین پر قائم ہوگا وہ باعزت کہلائے گا اور جو نہیں ہوگا اس کی خود بے عزتی ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بھی بڑے عہدے ہوں کیسے بھی بڑے وہ پولٹیکل لیڈر ہوں یا کچھ بھی ہوں لیکن بے عزتی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے نہ ہوئے اپنے رب کے نہ ہوئے اور کس کے کیا ہوں گے تو آپ کا اعتبار ہی ختم ہو گیا سوسائیٹی دوسرے بھی عزت نہیں کریں گے تو ہماری تنجیموں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے عضالت کا درودہ کھٹ کھٹانا چاہیے سنزر گوٹ سے بات کرنے چاہیے حکمت سے بات کرنا چاہیے کیا ہونے چاہیے میں ذاتی طور پر اسی کی خائل ہوں کہ یہ چیزوں پر خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب مسلمانوں کا احتجاج سامنے آتا ہے تو دوسری قومیں جو ہیں وہ جستجو میں پڑھتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ قرآن میں اصل میں لکھا کیا ہے جب وہ تحقیق میں اور تفسیر میں جائیں گے یعنی پورا انٹرپیڈیشن پڑھیں گے کیونکہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کا شان نزول بھی ہوتا ہے شان نزول وہ کس وقت میں کونسی بات کس وقت کہی گئی کس وجہ سے کہی گئی اگر یہ بات معلوم نہیں آپ نے صرف ایک ٹکڑا اٹھا لیا صرف ایک چھوٹی سی چیز اٹھا لیا اور اسے پڑھ لی اور آپ نے بدنام کرنے کوشش کی تو ظاہر بات ہے کہ اس سے جب آپ ایک پڑھے لکھے انسان کو مس گائیڈ کریں گے تو اس کی لا محالہ اس کی کوشش ہوگی اور اللہ کرے اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں جو یہ فلم دیکھ رہے ہیں غیر مسلم ان کو میرا پیغام ہے غیر مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو میرا پیغام ہے کہ وہ قرآن کو ایک مضبط فکر کے ساتھ پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی یہ جو آیت جس طرح سے کوڈ کی گئی ہے وہ حققت ہے یا اس کا معنی کچھ اور ہے یعنی اس کو پڑھیں قرآن شریف کو سمجھیں اور پڑھنے کے بعد میں کوئی نتیجہ آس کریں میں خود اس کی گواہ ہوں کہ جب ہم نے ایک اسلام پریچے کیندر بہت زمانے پہلے بیس سال پہلے قائم کیا تھا جس میں ہم نے فری قرآن دینے کی بات کہی تھی کہ لوگ فری قرآن سے حاصل کریں تو بہت سارے آئی ایس آفیسرز بڑے بڑے اہدے دار بڑے بڑے فلس آفیسرز وہ سب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن دیجئے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری کوششیں اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سب سیاسی سازشیں ہیں اس میں عوام الناس کو نہیں آنا چاہیے عوام الناس کا کام یہ ہے کہ وہ حققت کو جاننے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ عوام الناس صاحبہ آمنہ سامنے میڈیا سے بات کرنے کے لئے دوستو آخر میں ہم اتنے کہنے چاہیں گے جس دل میں ایمان ہوتا اس میں خوف نہیں ہوتا اور دل میں خوف ہوتا ہے وہ اس میں ایمان نہیں ہوتا تو آپ ایمان والے ہیں تو ضرور اس پر آواز اٹھائیے اعتجاز کیجے پروریمان اعتجاز کیجے آزارت کا خط کر آئیے سینسر بورڈ کو خطوط لکھئے کہ اس فلم کو وارن بینڈ کیا جائے اس کو سینیوہ گھر میں لگنا نہیں چاہیے اور حکومت سے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ عوام کی باتوں کو مسلمانوں کے جذبات کو سمجھے کیمرہ پرسن شاہن پیڈل کے ساتھ آپ کا دوست راشد زم اب آپ سے اعزاز چاہتا ہے اللہ حافظ